اسلام علیکم میں حکیم شرافت علی اور آج کے اس ویڈیو کے اندر بہت سے لوگوں کے آئی بی ایس پورڈر کے لے کر سوالہ ہوتے ہیں کہ آئی بی ایس پورڈر جو آپ پر ویب سائٹ پر دیتے ہیں یا آپ اکثر آئی بی ایس پورڈر کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں کیا ایک ہی وہ پرادکٹ آپ ہر طرح کے پیشنٹ کو دیتے ہیں جو نظام حضب کی خرابیوں کو لے کر آتے ہیں آئی بی ایس کے یا آئی بی ڈی کے پیشنٹ جو ہیں ہوتے ہیں اصل میں ایسا ہرگز نہیں ہوتا اور نہ ہی ایسا ہونا ممکن ہے کہ ایک ہی پرادکٹ سے ہر طرح کے جو پیشنٹ جو نظام حضب کی خرابیوں کو لے کر آتے ہیں ان کا علاج کیا جا سکے ہاں ایسا ضرور ممکن ہو سکتا ہے کہ کسی خاص کیسی پرادکٹ ہوتی ہے وہ نظام حضب کی مختلی خرابیوں کو ہنگل کر رہی ہوتی ہے یا نظام حضب کی خرابیوں کے مطلقہ جو خاص طرح کی میڈیکل کنڈیشن لاخ ہو رہی ہوتی ہے ان کو ٹریڈ کر رہی ہوتی ہے لیکن یہ حتمی بات نہیں ہے کہ ایک ہی پرادکٹ سے جو کسی کیٹاگری میں آپ فعل کر رہے ہیں نظام حضب کی خرابیوں کو لے کر آپ کا علاج اس پرادکٹ سے ہو یاد رہے اس پہ میں پہلے ویڈیوز بنا چکا ہوں کہ آئی بی ایس یا آئی بی ڈی کے ٹرگر ہونے کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں اور پیشنٹ ٹو پیشنٹ یہ چیزیں ویری کاری ہوتی ہیں اور آپ کی اس آپ کا میڈیکل ہسٹری یا پریویس میڈیکل ہسٹری جنیٹیکلی خاص طرح کی امراض آپ کی فیملی میں ہیں یہ آپ کے لائف سیل کو لے کریں یہ موجود ہے جو صورتحال یا آپ کے سائنڈ سمٹمز ہیں واشنو کی روٹین خاص طور پر اس میں سر فہریس ہے کہ کس طرح کا آپ کو واشنو آتا ہے یہ ساری چیزوں کو لے کر معالج جو ہے یہ فیصلہ لیتا ہے کہ آپ کس کیٹاگری میں فعل کر رہے ہیں اور کس کیٹاگری کی میڈیسن جو ہے آپ کو لگائی جائیں گی تو آپ کو فائدہ ہوگا اس میں لائف سیل بھی ہے ڈائیٹ کے ساتھ ساتھ چونکہ بعض آپ کے لائف سیل کے حوالے سے بھی ٹرگر ہو رہی ہوتی ہیں یاد رہے یہ بات میمورائز کا علی جگہ کہ آئی بی ایس ٹگر ہونے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں اور آئی بی ایس جو ہے یہ خود کوئی مرض نہیں ہے بلکہ کسی مرض کے بغاڑ کے بعد پیدا ہوتا ہے کچھ یا ایسی صورتیں ہیں کی بنا پر جس طرح ٹائفر کے بعد ملیریا کے بعد جانڈس کے بعد خاص طرح کی میڈیکیشن یا سیلیرز کے بعد چونکہ نظام ان حیزام کے اندر آپ کا سٹمگ یا آپ کی چھوٹی یا بڑی آنز منوار نہیں ہوتی اس میں آپ کے لیور آپ کے سپلین آپ کا پینکری آپ کی تھارس اور اس سے ریلیٹڈ جو نظام حضم میں خاص طرح کے آزا اپنا حصہ لیتے ہیں اور اپنی سکریشن ڈاہ لیتے ہیں کسی ایک میں یا ایک وقت میں ایک ایک سے زائد آزا کے ڈسرب ہونے سے آپ کی بڑی خبازہ خود کو بیلنس کرنے کے لیے بھی آئی بی ایس کو ٹرگر کر رہی ہوتی ہے اس کی ایک لمبی ڈیٹیل ہے محترف نہیں جاؤں گا کہ یاد رہے کہ آئی بی ایس جب بھی ہوتا ہے یا جو بھی آئی بی ڈی کیٹاگری میں مریض اف سیمٹمز کے ہیں صاحب کا آپ کی پریویس میڈیکل ہسٹی کیا رہی ہے اور آپ کی فیملی کے حوالے سے کہ انہوں میں کیا کیا مراز زہاک ہوئے ہیں یہ جان کر ہی یہ فیصہ لیتا ہے کہ آپ کس کیٹاگری میں فعل کر رہے ہیں اور اس کیٹاگری میں آپ فعل کر رہے ہوتے ہیں اسی ریلیٹ اسی حساب سے جو خاص طرح کی ہربز ہیں خاص طرح کی نواتات کا کمیشن جو ہے وہ ملا کر آپ کو دیے جاتا ہے جس سے علاج کی صورتوں کو آسانی کے ساتھ جو ہے آپ اس سے نکل سکتے ہیں اس مشکل سے جو ہے وہ نکل سکتے ہیں اس کے ساتھ ڈائیڈ کا بڑا رول پلی ہے کہ آپ کے خوراک اس میں سرے فہریس آتی ہے اگر آپ کو خوراک کو بہتر نہیں کرتا میڈیکشن جو ہے آپ کروارے ہیں تب بھی جو ہے مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا اور تھرڈ نمبر پر آپ کا لائف سیل ہوتے ہیں جو جزیں آپ کو بتائی گی ہوتی ہیں آپ کے لائف سیل کے حوالے سے آپ کی طرف سے ہسٹری کو لینے کے بعد اور جو آپ کو ہدایات یا انسٹرکشن دی جاتی ہیں ان کو فالو کرنا آپ کی زیمہ داری بنتی ہے آپ اگر اور ان کو فالو کرتے ہیں ڈائیڈ کو فالو کرتے ہیں اور ساتھ جو آپ کو میڈیکشن جو رکمین کی گئی ہوتی ہے اس کو فالو کرتے ہیں تو بڑی آسانی کے ساتھ آپ آئی بی ایس یا آئی بی ڈی کی کٹاگری سے نکل سکتے ہیں آپ کا آئی بی ایس یا آئی بی ڈی کے مطلق کوئی بھی سوال ہو تو نیچے کے مانے پوچھ سکتے ہیں بہت سارا خیار رکھئے ہیں اللہ حافظ